علی المرتضی کرم اللہ وجہہ القریم وہ ہستی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کی ہاں پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت عسید ہے وہ عظیم خاتون ہے جس کو میرا نبی اپنی ماں کہتا تھا حالانکہ وہ حضور کی چچی تھی ملی پاک کی والدہ کا وصال مدینہ تن نبی میں ہوا میرے نبی کے شہر میں ہوا حضور کی حضرت علی کی والدہ کا جب وصال ہوا میرا نبی نے خود اپنے دست رحمت سے قبر کو تیار کیا جب قبر تیار ہوگی میرا نبی علی کی ماں کی قبر میں بانفس نفیس لیٹا بانفس نفیس لیٹا صحابہ نے عرض کی آقا آج تک کسی کی قبر میں لیٹے نہیں ہو آج تک کسی کی قبر سے اتنی محبت نہیں کی ہے میرے نبی نے فرمایا میری چچی فاطمہ کی قبر ہے اس لیے لیٹ گیا ہوں میرے لیٹنے سے اس کی اس کے جسم کو اس کی روح کو سکون ملے گا یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی براحیما وعلا آلی براحیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی براحیما وعلا آلی براحیما انکا حمید مجید اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا واصحاب سیدنا واؤلاد سیدنا وازواج سیدنا وشفتین سیدنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب ربنا وغیاسنا وغیوسنا وشفینا وحبیبنا وطبیبنا محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ یا ایوہ المشتاکون بنور جمالہی بلغالعلا بکمالہی کشفت دجاب جمالہی حسن الجمیع خسالہی صلو علیہ وآلہی واصحابہی وازواجہی وزریاتہی وآہل بیتہی اجمعین مولای صلی وصلیم دائماً ابدا مولاً 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 سچے ہیں نعوذ باللہ من ذالک محمد جھوٹا ہے اور اس وقت جب پھر اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ان سے مناظرہ نہیں کرنا ان کو دلیل نہیں دینی ان سے مبالہ کیا جائے گا اور ان کو یہ بات کہہ دو فمن اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جگڑتے ہیں جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم خدا کا بیٹا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تجھ سے افضل ہے اے پیارے حبیب ان کو کہہ دے کہ ہم حجت کے طور پر من العلم فقل تعالو جب تمہارے پاس علم آ چکا ہے پھر تم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیوں حجت پیش کرتے ہو تو فرمایا ان کو کہہ دو فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسانا وانفساکم ان کو کہہ دو تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ میں بھی اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ میں بھی اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں پھر ہم مل کے کیا کریں گے پھر ہم مبالا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوگی اب اس وقت نبی کریم علیہ السلام جن ہستیوں کو ساتھ لے کے چلے ان میں سب سے پہلے میرا کریم نبی تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس تھی پھر میرے نبی نے اپنے ساتھ لیا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَاكُمْ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں تم اپنی جان لے کے آؤ میرے نبی علیہ السلام پھر لے کے آئے تم مولا کائنات کو اپنے ساتھ لے کے آئے قرآن یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات کو اللہ نے نبی کی جان بنایا ہے نبی کی جان مولا کائنات ہیں اور پھر میرا نبی علیہ السلام سیدہ خاتون جنت کو لیا حسنین کریمین کو لیا جب اتنے مبارک چہرے اکٹھے ہوئے ہاتھ ابھی بلند نہیں کیے حسائیوں نے یہ بات کہی ان کے ہاتھ بلند ہونے سے پہلے ہار مان جاؤ اگر انہوں نے دعا مانگ دی ان کی دعا اتنی آلہ ہوگی کائنات سے حسائیت ختم ہو جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوگی تو مولا کائنات وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم پہ کھڑے ہو کے علی کا ہاتھ پکڑ کے لہرا کر یہ جملہ کہا فرمایا فہازہ فرمایا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا جس جس کا میں آقا اس اس کا علی آقا جس جس کا میں صدار اس اس کا علی صدار علی المرتضی کرم اللہ وجہہ القریم وہ ہستی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کی ہاں پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت عسید ہے وہ عظیم خاتون ہے جس کو میرا نبی اپنی ماں کہتا تھا حالانکہ وہ حضور کی چچی تھی ملی پاک کی والدہ کا وصال مدینہ تن نبی میں ہوا میرے نبی کے شہر میں ہوا حضور کی حضرت علی کی والدہ کا جب وصال ہوا میرا نبی نے خود اپنے دست رحمت سے قبر کو تیار کیا جب قبر تیار ہوگی میرا نبی علی کی ماں کی قبر میں بانفس نفیس لیٹا بانفس نفیس لیٹا صحابہ نے عرض کی آقا آج تک کسی کی قبر میں لیٹے نہیں ہو آج تک کسی کی قبر سے اتنی محبت نہیں کی ہے میرے نبی نے فرمایا میری چچی فاطمہ کی قبر ہے اس لیے لیٹ گیا ہوں میرے لیٹنے سے اس کی جسم کو اس کی روح کو سکون ملے گا علی المرتضی کی ماں سے میرا نبی اس قدر محبت کرتا ہے اور حضرت مولہ کائنات کی ماں وہ ماں ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑا ہے میرے نبی پر ایمان لے کے آئی ہے ان کا وشال ہوتا ہے میرے نبی نے اپنا کمیز اتار کے دیا فرمایا جب کفن دے دو میری ماں یعنی چچی کو یہ کمیز پہنا دینا عرض کی آقا کیوں فرمایا یہ کمیز اس کے لیے نفع بخش بن جائے گی پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم پہ لگا ہوا کپڑا بھی مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے نبی کے جسم پہ لگی ہوئی چیزیں بھی وہ دوسرے کو نفع بخش ہو جاتی ہیں اگر ایک کرتہ ایک مرنے والے کو نفع دے سکتا ہے تو ذات محمد کیوں نہیں نفع دے سکتی اور پھر کیا ہے یہ اللہ کی قدرت کا رنگ دیکھو ادھر حضرت عمران المعروف ابو طالب کیونکہ حضرت علی پاک کے والد کا اصل نام جناب عمران تھا اس لیے حضرت علی پاک اور آپ کے بھائیوں کو آل عمران بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آل عمران ہے لقب ابو طالب تھا جب مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے آپ کے بھائی حضرت جعفر ہیں اور جب یہ پیدا ہو رہے ہیں تو قہد سالی کا زمانہ ہے مکہ میں لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب یہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کر دیں بڑی توجہ سے میرے نبی نے فکر کیا کیوں نہ میرے چچا کا بوجھ ہلکا کریں اپنے چچا اب باس سے کہنے لگے اے میرے چچا ہم اپنے اس چچا کا بوجھ ہلکا کر دیں کیسے کر دیں فرمایا اللہ یہ آیالدار ہے اللہ نے اس کو اولاد کسیر آتا کر دی ہے کیوں نہ ہم اس کے بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیں یہ قہد سالی کا زمانہ گزر ہی جائے گا اب وہ جب باٹا گیا جب بچوں کو لیا گیا اس قدرت کے رنگ بڑے عجیب تھے اس اللہ کو منظور بڑا عجیب تھا حضرت جعفر کو ابن عباس نے لیا میرے نبی کی کفالت میں مولا کائنات آئی علی المرتضی آئے میرا نبی میرا نبی کے گھر میں کون تربیت پا رہا ہے کون بڑا ہو رہا ہے علی المرتضی بڑے ہو رہے ہیں میرے نبی کن پہ شفقت کرتے ہیں مولا کائنات پہ شفقت کرتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے علی نے ایمان کا اظہار نو سال میں کیا ہے مگر یہ نہیں کہ علی پہلے نبی کو مانتا نہیں تھا علی تو جب پیدا ہوا جب آکھ کھولی چہرہ نبی دیکھ کے کہا تھا میرے کریم جب تک خون کا آخری کترہ اس جسم میں رہے گا میں محمد تیرے دین پہ قربان ہوتا رہوں گا موسیقی